شاہستر صاحب آپی سے اگر میں آغاز کروں پنجاب کے حوالے سے افواہیں تو ہیں بزدار صاحب کو لے کر آپ لوگوں کی تنقید بھی ہوتی ہے مختلف امور پر کہ جس طریقے سے وہ صوبہ چلا رہے ہیں لیکن اس وقت یہ جو افواہیں ہیں کچھ ان کی ایم پی ایس سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان کی جگہ تین نام بھی فلوٹ کر رہے ہیں یہ محض افواہیں ہیں یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پنجاب میں تبدیلی آنے جا رہی ہے رہیم thank you sadhya for having me in your program دیکھیں ہمارا pmln کا تو کوئی ایسا adventure کرنے کا موڈ نہیں ہے actually ان کے اپنے اندر سے ایک dissatisfaction ہے اور لوگوں میں پنجاب کے لوگوں میں ایک بیچینی سی ہے اور وہ آپ کو بتا ہے یہ not only in پنجاب بٹکے فیڈریشن میں بھی ان کے اپنا ہی لوگوں میں aspiring cms بھی ہیں aspiring prime ministers بھی ہیں ہم اگر چاہتے تو جس وقت یہ جہاز بھر بھر کے پنجاب میں لا رہے تھے اس وقت ہم intervene کرتے یا کچھ کرنے کی کوشش کرتے اور اگر if i take you to the past تو آپ کو یاد ہے kpk میں بھی ہم یا نواز شریف بنا سکتے تھے لیکن اس وقت انہوں نے نہیں کیا تھا کیونکہ we believe in democratic norms and we would like to do جو صحیح طریقہ ہے but ان لوگوں نے جس طرح سے جو کہتے ہیں بھانمتی کا خوبہ ایک بنایا کچھ ادھر سے پکڑا کچھ ادھر سے پکڑا تو اب اس کا یہ انجام ہو رہا ہے کہ جب پنجاب میں incompetence is at its peak mismanagement ہے corruption ہے neopetism ہے اور conflict of interest ہے اور کوئی sense of direction نہیں ہے اور کوئی vision نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ کتنے secretaries change ہوئے chief secretary's change ہوئے secretary education change ہوئے IG's change ہوئے جو department ہے agriculture department میں food جس وقت وہ چینی کا crisis تھا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کا پی اے میلین کا تو ایسا کسی قسم کا ارادہ نہیں ہے بزدار صاحب کی تبدیلی میں آپ لوگوں کا ہاتھ نہیں ہوگا لیکن ان چیزوں کی وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں ان کو جانا چاہیے جی نون ڈیلیورنس ہے اور اس کی وجہ سے ان کے اپنے لوگوں میں بہت بیچینی ہے سو ہم تو گرائیں گے نہیں یہ اپنے بوجھ سے خود گریں گے آپ یہ دیکھیں جی معاشی بہران جو ہے وہ اپنی جگہ ہے جو سیاسی بہران ہے وہ آپ کے سامنے سولو فلائٹ میں بلیف کرتے ہیں کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے کسی کو ساتھ ملاتے نہیں بات نہیں کرتے تو ان چیزوں کو this is not the way اور بہران سے بہران میں ہم آ رہے ہیں I mean they create بہران پہلے create کرتے ہیں crisis پھر اس کے اوپر commissions بناتے ہیں پھر reports آتی ہیں پھر کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا so that is the way of government یہ جو آپ نے بات کی ہے آپ نے کہا کہ incompetence ہے اس کی بنیاد پر بزدار صاحب تبدیلی ہو تو ہو deliver نہیں کر پا رہے governance نہیں ہے but otherwise PMLN جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی کوئی planning نہیں کر رہی ہے شاہستہ صاحبہ پہلے تو سادیا میں کہتی ہوں کہ یہ ان سے بولیں کہ یہ کچھ 23 مہینے ہو گئے کچھ deliverance کا بتائیں کیا کیا یہ ان کو شریف phobia سہی نہیں ہے یہ نکلتے اور یہ کبھی اب میں نے بہت دیر ان کی سن لی ان کو بولیں چھپ کریں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کہتی ہے انجن کوئی نہیں ہے to drive PMLN بھائی آپ فکر مند نہ ہو آپ کے پاس ما شاء اللہ اتنے انجن ہے کہ وہ کھیچا تانی ہو رہی ہے ٹرین کو پتہ ہی نہیں چل رہا کوئی ادھر انجن کھیچ رہا ہے کوئی اس direction میں انجن جا رہا ہے کوئی اس direction میں جا رہا ہے خدا رہا اپنے منسٹرز کی ہی بول دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں اور دوسرے سادیا آپ یہ کہتی ہیں کہ there are always people دیکھیں یہ ہلکے کی سیاست ہوتی ہے اور لوگ اپنے ہلکے میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے اگر سنا تھا تو شروع میں یہ کہتے تھے کہ development funds جو ہوتے ہیں وہ سیاست دانوں کو ایک رشوت کے طور پر دی جاتی ہے اب بزدار صاحب نے ان کو بلا کر تمام ان لوگوں کو بقاعدہ funds دیئے ہیں تو اب پتہ نہیں اب وہ شاید کوشر ہو گیا ہے کیونکہ یہ لوگ کام وہ کر رہے ہیں تو جب تک ہم کر رہے تھے وہ نہیں اور اللہ معاف کرے مجھے تو کہتے ہوئے بھی اب شرم آتی ہے کہ یہ ریاست مدینہ جو ہر ان کی زبانیں نہیں تھکتی کہتے ہوئے ہم تو برے تھے اتنا کچھ قوم کو دے گئے کہ لوگ آج بھی یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسی حکومت مطلب یہ اگر آج الیکشن میں چلے جائے نا سادیا تو ان کو پتہ یہ سیاسی لوگ ہیں ہی نہیں یہ سیاسی میدان میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتے یہ ایک مطلب یہ وہاں نہیں آئیں گے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ادھر سے پکڑ کے اس کو ادھر سے پکڑ کے سارے اتحادی نراز ہیں تمام کے تمام ان سے جو وعدے کیے تھے ان کو لاتے وقت وہ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا اب وہ کب تک ان سے جوڑے بیٹھے رہیں گے شاید جس نے کٹھا کیا ہے آپ کو انشاء انسانلہ میں ہم سنبھال لیں گے آپ اپنے ممبر سنبھال لیں گے لیکن یہ جو بنیادی چیز آپ دیکھتے ہی یہ جو منتخب لوگ ہیں یہ ہلقے کی سیاست سادیا ایک میں ہے میں شاہست صاحب ای آف ٹو گو فورا بریک بریک سے واپس آ کر چلیں مکمل کر لیجے پلیز کوئکلی ای جس وانٹو سی کہ دیکھیں یہ ہماری پارٹی ہے یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کون لیڈ کرے گا کون کب آئے گا کب کیا کہے گا ہو آر دے ٹو ٹیل اس کہ جی وہ لیڈر ہے وہ بیمار ہے وہ یہ ان کو کچھ ان کو کہا اپنا کام کریں اور ڈیلیور کریں ایک سباؤکاریم دیش لیکن جو خبریں چل رہی ہیں جو کچھ کچھ نون رائٹ کچھ مسلم لیگ کے اکٹھے ہونے کی بھی جو ہے وہ خبریں چلیں اس پہ بھی ضرابات کریں گے شاہست صاحبہ یہ چیزیں صوبے کے فلان جگہ کام نہیں ہوا یا ادھر نہیں ہوا ہمارے صوبے یہ چلتی ہیں یہ ہر صوبے کے حوالے سے ہر صوبے کی حکومت بھی کہے گی وفاق کی حکومت بھی کہے گی ان چیزوں پر اگر آپس میں صوبے کمپیٹ کر رہے تو وہ ایک پوزیٹیو ہیلڈی سائن ہونا چاہیے لیکن انفرشنیٹلی ہمارے ہاں صرف الزام اور جواب میں بھی الزام ہی آ رہے ہوتے ہیں یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ لوگ گلا کر دیں ہیں پیپلز پارٹی بھی گلا کرتی ہے گو کہ ان کے پاس اس وقت ایک صوبہ موجود ہے تو گورن بٹ یہ کیا وجہ ہے کہ نہیں ہو پا رہا آج جو میں آپ کی توجہ چاہوں گی جو لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ وفاقی حکومت پر جو ہاوی طبقہ ہے وہ اس وقت غیر منتخب لوگوں کا ہے کیا وہ کہیں پر کوئی رکاوٹ ہے وہ آڑے آ رہے ہیں گورننس کی راہ میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں سادیا پہلی بات تمہیں کہوں گی کہ اگر آپ کہتے ہیں نا ہیلڈی کامپٹیشن ہے میری کلیگ میری بہن بھی یہ کہہ رہی ہیں تو آئیں ان کی بھی پانچ سال کے پی کے میں حکومت تھی آئیں اس کو پنجاب سے کمپیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کتنے نئے ہسپٹلز بنے یونیورسٹیز بنی کالیجز بنے فورنزک لیب بنی یہاں پہ کیا کیا کچھ ہوا آئیں میں چیلنج کرتی ہوں آج کہ آئیں کامل اور آکے ان کو ہم دکھاتے ہیں کہ کتنے بیٹس ایڈ ہوئے کیا ہوا سکولوں میں کیا ہوا لیٹس ڈو ایٹ نا پھر یہ طریقہ یعنی بیٹھ کے الزام تراشیہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ بیٹھتی ہیں اور چور 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 یہی ان کا سیمبلی میں اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا کیا ہوا تم چور بجز تم چور سیکٹوری کا پوچھے تم چور چینی کا پوچھے تم چور آٹے کا پوچھے تم چور بی آٹی کا پوچھے تم چور بھائی میں کہتی ہوں کہ تم اپنی کار سردگی بتاؤں ہم تو چور سے اور چلے جائے اب آپ بتائیں کہ آپ نے تیس منیوں میں کیا کیا یہ کیا کہ چار ہیلس سیکٹری پیڈرل میں چار ہیلس اس پنڈیمک کے زمانے میں پائیز ایس بی آر کے چیئرمن پائیز بی آئی کے چیئرمن سیکٹری کومیس چار اور جو فیڈرل فائننس سیکٹری 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 ہیلس چار بلکل آپ بھی جانتی ہیں سادیا کہ اگر اتنی جلدی چینج ہوں گے تو کچھ ڈیلیور کر سکے گا آپ کو ہارلی آپ آتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں لیکن وہ لیکن ان کا تو مسئلہ شاید کچھ ہور بھی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو پرفارم نہیں کرتا ہمیں اس کو فوری طور بدل دینے میں کوئی مزایقہ نہیں ہے اور پھر بیروکرسی کا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا انڈر پریشر رکھا کافی وفادار ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو نیازی صاحب کو جانا چاہیے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ان کی سیلیکشن آف ٹیم نہیں صحیح ان کے جو بندے تھے جو کہتے تھے میرے پاس دو سو لوگ ہیں جو ملک کی قائب لٹ دیں گے تو سارے ماہرے کہ جو معاشیات منشیات نکلیں اور میں ایک بار پوچھوں گی یہ کہتے ہم کسی کے ساتھ نہیں ہے جو ٹیررس تھے اسامہ کو ہاؤس کے فلور پر کس نے شہید قرار دیا ایران جا کر مطلب کون کے ڈیکٹری بیانات ایران جاتے ہیں تو اپنے ملک کے آپ دیکھیں کیا بات کی ہے کہ امریکہ امریکہ جاتے ہے اسے دس ملین ڈالر کس نے دی مجھے صرف مجھے یہ بتانے کہ کون 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 آپ پلیز کون کون چھپ کر جائیں یہ عادت ہے آپ کہ آپ اگلے کو بولنے نہیں دیتی اپنی باری میں چور 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 خموش رہیں جب کوئی دوسرا بول رہا تو اس کہ آئیں کمپیر کریں پنجاب میں آئیں اور کے پی کے کو کمپیر کریں کہ ہم یہ کر رہے وہ کر رہے ٹھیک ہے چلے اب انہوں نے بہت جالیا میری جواب میں بریکس واپس آگے